دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ایک قسم کی جڑی بوٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ کو آہستہ آہستہ صحت کے فوائد ملتے ہیں جبکہ دوسری قسم کی جڑی بوٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے یا تو فوری طور پر یا بہت تیزی سے آپ کو صحت کے فوائد نظر آنے لگ جاتی ہیں جیسا کہ کلونجی اور میتھی دانا آج اس ویڈیو میں آپ کو میتھی دانے کے دس فوائد بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو میتھی دانے کا صحیح استعمال تو بتاؤں گا ہی لیکن ساتھ میں آپ کو وہ غلطی بھی بتاؤں گا جس کو بہت سارے لوگ میتھی دانے کو استعمال کرتے وقت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میتھی دانے سے بھرپور فوائد حانصل نہیں کر پاتے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا تھکاوٹ اور سستی کا خاتمہ آج کل ہر دوسرا شخص اس مسئلے سے پریشان ہے جسے دیکھیں وہ یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ اس پر سستی چھائی رہتی ہے یا وہ تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حال میتھی دانے میں چھپا ہے اگر آپ نہار مو میتھی دانے کا استعمال کرتے رہیں تو تین سے چار دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے جو دن بھر آپ سستی کا شکار رہتے تھے اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جائے کرتے تھے لیکن میتھی دانے کے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا آپ پورا دن انرجیٹک رہیں گے ایکٹیو رہیں گے فوکس رہیں گے سستی اور تھکاوٹ آپ کے پاس تک نہ پھٹکے گی مٹاپے سے نجات مٹاپا ایک ایسا مرض ہے جو نہ صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی اور پرسنیلٹی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوتا ہے ایک دفعہ آپ مٹاپے کا شکار ہو جائیں تو وزن کم کرنا بے حد مشکل کام رہتا ہے لیکن اس مسئلے کا حال بھی میتھی دانے میں چھپا ہے میتھی دانے کا استعمال آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے میتھی دانے سے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے نہار مو میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں آدھا چمچ میتھی دانا کو ڈال کر رات بار بھیگنے دیں صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے میتھی دانا کو چمچ کی مدد سے نکالنا ہے اور چبا چبا کر کھانا ہے اس کے بعد جس پانی میں آپ نے میتھی دانا کو بھویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے انشاءاللہ یہ ریمڈی بہت زبردست ہے وزن کم کرنے کے لیے اور خاص کا ٹمی ایریا پر جو فیٹ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت آئیڈیل ہے کلیر اور پر رونک سکین ہر کوئی چاہتا ہے اس کی سکین تمام طرح مسائل سے پاک ہو اور پر رونک لگے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو یہ میتھی دانا آپ کے لیے کر سکتا ہے میتھی دانا کا استعمال آپ کے خون کو فاضل مادوں سے پاک کرتا ہے آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اور آپ کی جلد کے نیچے مجود فاضل مادوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکین پر جو مختلف مسائل آتے رہتے ہیں جیسے کہ ایکنی پیمپل کیل محاصف وغیرہ یہ مسائل نہیں آئیں گے اور آپ کی سکین بلکل کلیر رہے گی روکھے سوکھے اور بے جان بالوں سے نجات ہر کوئی چاہتا ہے اس کے بال گھنے ہوں جاندار ہوں اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو میتھی دانے کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں میتھی دانا نہ صرف ان ویٹامینز اور منرل سے برپور ہوتا ہے جن کی آپ کے بالوں کو ضرورت ہوتی ہے بلکہ میتھی دانا میں ایسے کمپاؤنٹس بھی پائے جاتی ہیں جو آپ کی بالوں کی گروت کے لیے بے حد مفید رہتے ہیں اس لیے اگر آپ گھنے لمبے اور شاندار جاندار بال چاہتے ہیں تو آج سے ہی میتھی دانا کا استعمال شروع کر دیں دل کے دورے اور دیگر دل کے امراض سے بچاؤ ایک اچھی اور صحت مند زندگی جینے کے لیے آپ کو ایک صحت مند دل کی ضرورت پڑتی ہے میتھی دانے کا استعمال آپ کے جسم میں مجود بیٹ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے بیٹ کولیسٹرول ہار اٹیک کی کچھ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے اسی طرح خون میں مجود ٹرائی گلیس رائٹ کے لیول کو بھی کم کرتا ہے ٹرائی گلیس رائٹ چھوٹے چھوٹے چربی کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے خون میں مجود ہوتے ہیں اگر ٹرائی گلیس رائٹ کا لیول بھڑ جائے تو ہار اٹیک آنے کے خطرات بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں اسی طرح میتھی دانے کا استعمال آپ کی شریعانوں کی بلوکج کو دور کرتا ہے اس طرح میتھی دانے کا استعمال آپ کے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت مفید رہتا ہے نہ صرف آپ کو ہار اٹیک بلکہ دل کی دوسرے امراض سے بھی بچاتا ہے اکثر لوگوں کے سینے میں جلن کا مسئلہ رہتا ہے میتھی دانے کا استعمال آپ کو اس مسئلے سے بھی نجات دلانے کے لیے بہت مفید رہتا ہے میتھی دانے کا استعمال خواتین کے لیے بہت مفید رہتا ہے ہارمونل ایمبیلنس کا خاتمہ کرتا ہے اسی طرح پی سی او ایس کے مرض میں بھی اگر میتھی دانے کا استعمال کیا جائے تو بہت مفید رہتا ہے ویسے ہارمونل ایمبیلنس کے بارے میں اس چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں لکھیں اور آگے لکھئے گا ہارمونل ایمبیلنس آپ وہ ویڈیو دیکھ پائیں گے میتھی دانے کا استعمال آپ کو مختلف قسم کی موسمی بماریوں سے مفوض رکھتا ہے میتھی دانے میں طاقتور انٹی بکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں اگر آپ میتھی دانے کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو مختلف جو موسمی بماریاں ہوتی ہیں اس سے آپ مفوض رہتے ہیں اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جب موسم تبدیل ہو رہا ہو یعنی گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوں یا سردیاں سے گرمیاں آ رہی ہوں تو ایسے موسم میں آپ میتھی دانے کا استعمال لازمی کیا کریں تو انشاءاللہ مختلف قسم کی جو موسم بماریاں ہوتی ہیں وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو پائیں گی اسی طرح اگر آپ کو نزلہ زکام یا فلو کا مسئلہ ہے تو ان تمام مسائل کے لیے بھی میتھی دانے کا استعمال کیا کریں اسی طرح جن لوگوں کے سینے میں بلغم جمعی رہتی ہے ویسے یہ مسئلہ پورا سال رہتا ہے تو وہ لوگ بھی میتھی دانے کا استعمال شروع کر دیں انشاءاللہ سینے میں جمعی ہوئی بلغم پگلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گی کھانے پینے کی غلط عادتوں کی وجہ سے اکثر لوگ ہی بدحضمی کا شکار رہتے ہیں اگر آپ بھی بدحضمی کے مسئلے سے پریشان ہیں آپ کو گیس رہتی ہے یا کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں تو یہاں بھی میتھی دانہ آپ کی مدد کر سکتا ہے میتھی دانے کا استعمال بدحضمی کا خاتمہ کرتا ہے اور میتے میں موجود فاضل اور ذریعے مادوں کو آپ کے میتے سے نکال کر باہر کرتا ہے ڈائیبارٹیز یعنی شوگر کے مریض میتھی دانے کا استعمال لازمی کریں اگر شوگر کے مریض میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بے حد مفید رہتا ہے شوگر کے مریضوں کی انسلین کی فنکشنیلٹی کو امپروف کرتا ہے میتھی دانے کا استعمال اسی طرح آپ کو مختلف کمپلیکیشن سے بھی مفوض رکھے گا میتھی دانہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے ایسے تمام لوگ جن میں خون کی کمی ہے یا جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی پائی جاتی ہے تو وہ میتھی دانے کا استعمال لازمی کریں اگر مسلسل پندرہ دن میتھی دانے کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ خون کی کمی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے میتھی دانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ کے جسم میں خون پیدا کرے گا بلکہ خون میں موجود فازل اور زریلے مادوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے میتھی دانے میں زبردست پین کلر خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اگر جسم میں چھوٹے موٹے درد رہتے ہیں تو ان دردوں کے خاتمے کے لیے بھی آپ میتھی دانے کا استعمال کر سکتے ہیں جسم کے کسی حصے کا درد دور کرنے کے لیے میتھی دانے کو پیسٹ بنا کر اس متاثرہ حصے پر لگایا بھی جا سکتا ہے لیکن بہتر یہی رہتا ہے کہ میتھی دانے کو کھایا جائے نہ کہ پیسٹ بنا کر اس متاثرہ حصے پر لگایا جائے لیکن اگر آپ نے اس متاثرہ حصے پر میتھی دانے کا پیسٹ اپلائے بھی کرنا ہے تو ایک چیز کا خیار رکھئے گا کہ وہ ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں زخم نہ ہو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں زخم کے اوپر میتھی دانے کا پیسٹ اپلائے کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے اس زخم کو مزید خراب کر دے گا میتھی دانے کا پیسٹ آپ نے اس جسم کے حصے پر لگانا ہے جہاں زخم موجود نہ ہو زخم پر میتھی دانے کا پیسٹ کبھی بھی اپلائے نہیں کیا جاتا اب میں آپ کو میتھی دانے کے استعمال کے تین طریقے بتانے جا رہا ہوں میتھی دانے کے استعمال کے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اس میں آپ نے آدھا چمچ میتھی دانے کو بھگو دینا ہے اور پوری رات بھیگا رہنے دینا ہے صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے چمچ کی مدد سے گلاس میں سے میتھی دانا نکالنا ہے اور اچھی طرح چبا چبا کر اس کو کھانا ہے اور جس پانی میں آپ نے بھگویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے میتھی دانے کے استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لیں اس میں آدھا چمچ میتھی دانے کو ڈال کر پوری رات کے لیے بھیگر رہنے دیں صبح اٹھنے کے بعد آپ نے میتھی دانے کو نکالنا ہے اور اس کو اچھی طرح پیسٹ لینا ہے اس کو اچھی طرح پیسٹ بنا لینا ہے آپ یہ پیسٹ پتال جنتر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا چٹھو وٹا موجود ہے یا آپ کے پاس پتھر کا چٹھو وٹا موجود ہے اس میں بھی آپ میتھی دانے کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ میتھی دانے کو چبانا بسان نہیں کرتے ان کو ذائقہ نہیں بساند ہوتا تو ایسے لوگ جن کو میتھی دانے کو چبانا اچھا نہیں لگتا وہ پیسٹ بنا کر پانی سے نگل لیں لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو میتھی دانے کا پانی ہے وہ آپ نے پینا ہے اگر میتھی دانے کا پانی ضائع کر دیں گے تو کافی جو میتھی دانے کی غزائیت ہے اس سے محروم رہ جائیں گے میتھی دانے کے استعمال کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگین دس سے پندرہ دانے میتھی دانے کے رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دینے ہیں صبح اٹھنے کے بعد دس سے پندرہ دانے جو میتھی دانے کے ہیں وہ لینے ہیں اس میں دس سے بارہ دانے کلونجی کے شامل کرنے ہیں اور ایک چمس شہد میں مکس کر کے آپ نے اس کو کھا لینا ہے یہ جو نسکہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہترین رہتا ہے نہ صرف آپ کو میتھی دانے کے تمام فوائد ملتے ہیں کلونجی کے تمام فوائد ملتے ہیں بلکہ آپ کو شہد کے بھی فوائد ملتے ہیں اور یہ بہت مفید ہے اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو اس نسکے کے فوائد پر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ اس نسکے کے فوائد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میتھی دانے کے استعمال میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے ان کو میتھی دانے کے برپور فوائد حاصل نہیں ہو پاتے بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کو میتھی دانے کا کوئی فائدہ تک حاصل نہیں ہو پاتا تو یہ غلط نہ ہوگا پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ میتھی دانے کو آپ لیتے ہیں اور بینا بگوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بے انتہا غلط ہے اگر آپ بینا بگوئے میتھی دانے کو چبا کر بھی کھاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا میتھی جانا آپ کے اندر جا کے پھول لے گا اور آپ کو جو ہے فائدے کی بجائے مزید نقصان ہوگا نہ تو میتھی دانے کو بینا بگوئے چبا کر کھائیں اور نہ ہی پانی کے ساتھ بیسے نگل لیں دوسری گلتی جو لوگ میتھی دانے کے استعمال میں کرتے ہیں کہ میتھی دانا تو بگو کر کھا لیتے ہیں لیکن جس پانی میں بگوئے ہیں اس پانی کو پھینک دیتے ہیں اگر آپ یہ طرز عمل بھی کرتے ہیں تو میتھی دانے کی جو زیادہ تر نیوٹریشن ہے غزائیت ہے آپ اس کو بہا دیتے ہیں اس لیے نہ صرف میتھی دانے کو چبا کر کھائیں بلکہ جس پانی میں بگویا ہے اس پانی کو لازمی استعمال کریں میتھی دانے کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے اس لیے ایسے تمام افراد جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے وہ میتھی دانے کے استعمال سے پرہیز کریں اور ایک آپ نے چیز اور یاد رکھنی ہے کہ روزانہ آپ نے میتھی دانے کا استعمال نہیں کرنا ہفتے میں ایک یا دو دن لازمی چھوڑنے ہیں ایک دو دن ناگا کر کے ہفتے میں آپ میتھی دانے کا استعمال کریں تو آپ کو زیادہ برپور فوائد حاصل ہو پائیں گے اس کے علاوہ حاملہ خواتین میتھی دانے کا ہرگز استعمال نہ کریں حاملہ خواتین کے لیے میتھی دانے کا استعمال بے ہر نقصان دے رہتا ہے میتھی دانے کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھروں میں مجود ہوتی ہیں اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی امیر نہیں ہے اور ہر کوئی مہنگی مہنگی اور قیمتی غزائی اشیاں استعمال نہیں کر پاتا لیکن ان چھوٹی چھوٹی اشیاں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو مزید بہتر اور اچھا بنا سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بلکہ جو بیل کا یعنی گھنٹی کا نشان آتا ہے اس کو لازمی کلک کیجئے گا ادربائز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک نہیں پہنچ پائیں گی اجازت چاہیں گے